مہاراشت سے گھٹ بندن میں فوٹ کی خبر ہے اور یہ خبر اس لیے ہے کیونکہ آپ کو بتا دیں مہاراشت کے اندر جو گوندیا جلا پریشت ہے اس کے چناؤں ہیں اور اس چناؤں میں ان سی پی نے بی جے پی سے گھٹ بندن کیا ہے اس کو لے کر کانگریس میں بوکھلات ہے اور کانگریس کے پردیش ادیقش نانا پٹولے کا باقاعدہ اس پر وقتب آیا ہے انہوں نے میڈیا میں بولتے ہوئے کہا کہ جو لوگ ہماری بغل میں رہتے ہوئے ہماری پیٹ میں چھوڑی بھوکتے ہیں اس پر ہمیں بولنا جروری ہے اور لگ رہا ہے کہ یہ جو ان سی پی ہے یہ کانگریس کو ختم کرنے میں لگی ہوئی ہے اور یہ ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہے اب آپ کو بتا دیں یہ جو گھٹ بندن ہے یہ ایسے سمیہ میں ہوا ہے جلا پریشت کا کہ کچھ ہی دنوں بعد بی ایم سی کے چناؤں آنے ہیں بی ایم سی کے چناؤں کو لے کر سبی دلوں کا سب سے زیادہ دھیان رہتا ہے اور اس کے پہلے یہ مانا جا رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں سبسینہ اور بی جے پی میں گھٹ بندن ہو سکتا ہے اس کو لے کر قیاس لگائے جا رہے تھے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے مہارات کے لیڈروں نے اس جو قیاس ہیں یہ جو افوائیں چل رہی تھی اس کو باقاعدہ انہوں نے خارج کر دیا اور انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ سے بی جے پی کوئی گھٹ بندن کرنے نہیں جا رہی ہے اور باقاعدہ بھارتی جنتہ پارٹی بی ایم سی میں سب سے زیادہ اس سمیہ ہے تو اس کی پول کھول ابھیان انہوں نے چلایا ہے اور اس میں انہوں نے تیہ کیا ہے کہ بی ایم سی چناؤ ہونے تک جو سبسینہ ہے اس کے جتنے بھی بھرشتہ چار اور گھوٹالے ہیں اس کا خلاصہ بی جے پی کے کارکرتہ کریں گے اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے وین تیار کی ہیں گاڑیاں تیار کی ہیں جو پورے ممبئی میں گھومیں گی اور اس سے باقاعدہ لسی ڈی سکرین کے جریعے بھرشتہ چار کے مددوں کو اجاگر کیا جائے گا یعنی ایک طرح سے صاف ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی سبسینہ سے کوئی گھڑ بندن آگامی چناؤ میں نہیں کرنے جاری ہے لیکن وہیں ان سی پی کو لے کر بھی جب قیاس لگ رہے تھے کہ کیا شرط پمار جی کے جس طرح سے بیان باجی ہوئی کیا جس طرح سے مہراشت کی راجنیتی میں بی ایم سی ایک اہم چناؤ ہوتا ہے اس لیے کیا یہ بھارتی جنتہ پارٹی اکیلا چناؤ لڑے گی یا کسی پارٹی سے گھڑ بندن کرے گی تو جب تک یہ قیاس لگ رہے تھے کہ سبسینہ یا تو ان سی پی لیکن اب جس طرح سے جلا پریشت کا یہ گھڑ بندن کا چناؤ ہے اور اس میں جو گھڑ بندن ہوا ہے اس نے لگ بل استثی صاف کر دیا ہے کہ آنے والے چناؤوں میں اب ان سی پی اور بی جے پی کا گھڑ بندن ہو سکتا ہے مہراشت کی راجنیتی سے یہ بڑی خبر ہے اور ایک چوکانے والی خبر بھی ہے لیکن اس میں آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ اصل میں کیوں ہے کہ جو تین دلوں کی سرکار مہراشت کے اندر چل رہی ہے سبسینہ ان سی پی اور کانگریس اس میں یدی آپ پورا ابھی تک کا ڈھائی سال کا کارے کال دیکھیں گے اودو سرکار کا سب سے زیادہ چھوی اگر خراب ہوئی ہے تو اس میں سبسینہ کی چھوی خراب ہوئی ہے بے سک جو لیڈر جیل کے اندر بند ہیں چاہے وہ نباب ملک ہے چاہے وہ انل دیش مکہ ہے وہ ان سی پی کے ہیں لیکن ان دونوں کو لے کر کے جس طرح کی آپ کو بتا دوں بیان باجی یا جس طرح کی کاروائی ایف آئی آر ہوئی ہیں کارے کرتاؤں کے اوپر حملے ہوئے ہیں بی جے پی کے جو نیتا ہیں اور باقاعدہ منتری تک ان کو لے کر کے جس طرح کی ایف آئی آر کی گئی اور ان کو پریشان کیا گیا اس مدے پر سبسینہ گھیری وہیں آپ کو بتا دوں ابھی تاجہ بیواد ہوا لاؤڑی سپیکر کو لے کر کے اور لاؤڑی سپیکر کا جب بیواد بنا اس سمیں نمنیت رانا کو لے کر کے جس طرح سے راج درو کا کیس لگایا گیا ایک میسیج مہاراشت کے اندر گیا کہ یہ جو سبسینہ کی سرکار ہے اودو تھاکرے کی جو سرکار ہے یہ ہندو بھی رو دی ہے اور اس مدے کو بھنایا آپ کو بتائیں راج تھاکرے نے اس مدے کو لے کر کے بڑی ریلی کی اور انہوں نے ایک چیز اور ایڈ کر دی ہنوان چالیسہ اور انہوں نے کہا کہ یہ آوید لاؤڑی سپیکر یا تو اتریں نہیں تو میں ہنوان چالیسہ مسجدوں کے سامنے کروں گا پھر انہوں نے کہا ہم جو ہے پولیس تھانے کے سامنے یہ ہنوان چالیسہ کا پارٹ کریں گے حالانکہ سرکار نے اس کے بعد کچھ لاؤڑی سپیکر اتارے کچھ کی پرمیشن کی بات آئی لیکن اس میں بھی ایک چیز سامنے آئی کہ جو ایم این ایس کے کارکرتہ تھے بڑی سنکھیا میں ان کارکرتہوں کو پکڑا گیا جیل کے اندر ڈالا گیا کل ملا کر کے جو وپکش کا ایک ایم تھا اور ہر وپکش کا ہوتا ہے کہ وہ جو ستہ میں پارٹی بیٹھی ہے اس کے ورد وہ ابھیان چلائے اس کی کمیوں کو بتائے اور نیڈیٹیو سیٹ کرنے کا کام کرے تو اس میں ابھی تک جو آپ دیکھیں گے مہاراشت میں سب سے زیادہ نقصان سیب سینہ کو ہو رہا ہے کیونکہ سیب سینہ اپنی چھوی کو سدھارنے میں ناکام رہی ہے اور سیب سینہ کی جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ ہے ہندوتو اور اس ہندوتو کے مدے کو اب سیب سینہ کے ہاتھ سے وہ جا چکا ہے چاہے تو وہ نمنی ترانا ہو آج اس کو لوگ کہتے ہیں کہ وہ مہیلہ ہے سانسد ہے لیکن جس دمداری کے ساتھ انہوں نے اس مدے کو اٹھایا اور اس کے لئے بیان باجی بھی کی جیل تک گئی اور یہ تک کہہ دیا کہ چودہ دن کیا میں چودہ سال جیل جانے کے لئے تیار ہوں ہنوان چالیسے کو لے کر اس مدے میں جب ایمینس گھس گئی تو آپ کو بتا دوں لوگوں کا رکھ یہ ہو گیا تھا کہ واقعی میں جو سیب سینہ ہے جس کو ہندو وادی پارٹی مانا جاتا تھا اس نے ہندو وادی مددوں کو چھوڑ دیا اور اب ایسے ایک نئے لیڈر کی تلاش کی جائے جو کٹر ہندو وادی سوچ کا نیتا ہو اور سیب سینہ کے پچنوں پر چلتا ہو تو راج تھاکرے کو اودو تھاکرے کا ریپلیسمنٹ روپ میں سیب سینک دیکھنے لگے ہیں اور اسی سے مہاراشت کی سرکار گھبرائی اور اسی کا نتیجہ آپ دیکھ لیجئے کہ راج تھاکرے کی گرپتاری نہیں ہو پائی ان کو لگتا ہے کہ سارے معاملے میں جتنے بھی برشتہ چار کے کیس مہاراشت کے اندر ہوئے ہیں اس کا سارا ٹھیکرا اودو تھاکرے کے سر پھوٹتا ہے کیونکہ وہ مکہ منتری ہے ٹرانسپر پوسٹنگ کو لے کر کے جو رشمی شکلہ آئی پی اے صدقاری ان کے دوارہ جو کھلاسہ ہوا تھا جس میں دیوین فرننبیز نے وہ کھلاسہ کیا تھا کہ ٹرانسپر پوسٹنگ میں گھوٹالہ ہوا اور اس کی ریکورڈنگ ان کے پاس ہے باقاعدہ وہ سی بی آئی کو دی گئی گرہ منترالے کو دی گئی ان سب معاملے کو لے کر کے سیدھا معاملہ کہاں جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں اودو تھاکرے جی کے سنگیان میں تھی ادھیکاریوں نے ان کو بتائی صرف سے نا چیف اور اودو تھاکرے جی نے اس پر کوئی کاروائی نہیں کی اس کا مطلب لوگ کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں صرف سے نا چیف اودو تھاکرے جی کی بھی کئی ملی بغت ہے اب یہ question mark ہے اس کا answer جنتہ کو کب ملے گا جب اودو تھاکرے جی کچھ ادھیکاریوں پر کاروائی کرتے لیکن انہوں نے کاروائی کس پہ کی جنہوں نے برشتا چار اجاگر کیا تو جنتہ میں یہ میسیج گیا کہ جو برشتا چار کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ سرکار کھڑی ہے اور جو برشتا چار اجاگر کرنے والے چاہے تو وہ ادھیکاری چاہے تو وہ بی جے پی کے لیڈر ان کے اوپر تو یہ الٹا ایف آئی آر کر کے حملہ تک کر دیتے ہیں برشتا چار اجاگر ابھیان جو بی جے پی نے سنو کیا پول کھول ابھیان ان کی گاریوں پر حملے کیے گئے تو ایک اگر لوگتانترک ویوستہ ہے اور اس کے تحت چناؤ اور اپنی بات رکھنا یا سرکار میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ستہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کے وردہ کچھ نہ کچھ تو بولنا پڑے گا مطلب برشتا چار اجاگر کرنا وپکش کا کام ہے لیکن اگر برشتا چار کوئی اجاگر کرے اور اس کے تم گاڑی پہ حملہ کر دو نیتاؤں پہ حملہ کر دو تو یہ تو گھنڈا کر دی ہے اور اس سے چھوی خراب ہوتی ہے سمسینہ کی چھوی اس دھائی سال کے اندر چاہتے تو وہ بنا سکتے تھے لیکن جس طرح کے ان کے نیتاؤں کے بیان آئے دھمکی بھرے لہجے میں سنجر آہد جی کے بیان آپ دیکھئے گالی کے لہجے میں بات کی کسی کو بعد میں انہوں نے نوٹی کہہ دیا کسی کو پھر دوبارہ کچھ کہہ دیا اور جسٹیفائیڈ کرتے ہیں وہ میرا مطلب تو یہ نہیں تھا تو جنتہ مورک نہیں ہے جنتہ یہ سمجھتی نہیں ہے جنتہ سمجھتی ہے کہ نوٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے اور وہ گالی کا مطلب کیا ہوتا ہے تو جنتہ میں سمسینہ کا پروکتہ ہو یا لیڈر ہو ان سب کا جو میسیج گیا وہ یہ گیا کہ برشتہ چار اسی سب کو لے کر کے دیون فڑن بیز جس طرح سے لگاتار حملہ ور رہے جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ وہ کریٹ سمیہ وہ آئے دن کھلاسے کرتے رہے کہ کس طرح سے عوید پروپرٹیاں یہاں اس سرکار کے چلتے بنائی گئی اور نباب ملک کے معاملے میں تو آتنگواد کے تار جڑ گئے اتنا بڑا جب گھوٹالہ ہوتا ہے اس کے بابجود بھی نباب ملک سے استیفہ نہ لینا یہ بھی سوال کہیں نہ کہیں ادو تھاکری جی پہ اٹھتا ہے اور اس کے لیے تین دلوں میں یعنی سب سے زیادہ آج میں دیکھتا ہوں کہ چھوی کس کی خراب ہے صرف سینہ کی تو بی جے پی کو اگر دو میں سے تین میں سے کہ یا تو وہ بی ایم سی چناؤں میں صرف سینہ کے ساتھ جائے یا تو وہ ان سی پی کے ساتھ جائے یا تو وہ اکیلے لڑے تو لگتا ہوگا ان کو کہ بہت سارے چھیتر ایسے ہیں جہاں پر ان سی پی کا پورا قبضہ کہہ سکتے ہیں یا پکڑ مجبوط ہے اور اس لیے بی جے پی نے یہ جو گھٹ بندن ہے ان سی پی سے کرنے کی تھانی اس کو دور کی کوڑی مانا جا رہا ہے اور مہاراشت کی راجنیتی میں یہ پکہ ہے جو نانا پٹھولے کی چنتہ ہے کہ مہاراشت میں اب کانگریس ختم اور صرف سینہ بھی کانگریس کے ساتھ ختم یہ پکہ ہے اگر ان سی پی اور بی جے پی ساتھ آ گئے تو مہاراشت کی راجنیتی سے یہ دو دل آپ کو بتا رہا ہوں گائے بجائیں گے صرف سینہ اور کانگریس اور نانا پٹھولے نے یہ چنتہ بیقت کی ہے جو بلکل صحیح ہے بندے مہترم